اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوئے خیریہ سے ہوئے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے سوفیل پرچیز کیا ہے اور آپ نے انسٹال کر لیا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پرانا سیٹ اپ ہے جس کو آپ مینوری ہی اس کر رہے تھے آپ چاہتے ہیں اس کو آپ سوفیل کے ساتھ اٹیج کریں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پہلے لائک کو پیس کریں تاکہ نیکسٹ اس طرح کی جیسے کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کا نوٹیفکیشن پہنچتا رہے گی دوستو میرے پاس پہلے مینوری جو میں یہاں پر شیرنگ کرتا تھا میں آپ کو یہ سیٹ اپ دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس سیٹ ون تھا جس کے اندر میرے پاس دوستو ایڈیز یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد سیٹ بو تھا اس کے اندر دوستو ایڈیز یہاں پر تھی ٹوٹل چاہ سو ایڈیز اس کے بعد باک اپ کا ایک بولڈر تھا جس کے اندر انڈر ایڈیز میں نے یہاں پر لکھی ٹھیک ہے جس میرے پاس ٹوٹل پائیو ہنڈرڈ آئیڈیز تھی مجھے میں کیا کرتا تھا؟ سیٹ ایک سنتے سے ساکتوڈ، سن ٹھیکنڈ، اور اس میں سے کہا جو کچھ کو تک ہوں بھی تو اگر اس کو چاہتے ہیں اور انٹھا تھا ہے اس کو سنید بھی دیاری ہیں اس کو اجرام پر اگر میں اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے شیرنگ سوپ ور کے ساتھ اٹیج کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے ایک سمر سسٹم ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں پکا ہوں سیٹ اپ کو صحیح سے سمجھا کریں اور صحیح سے آپ اس چیز کو یوز کریں تاکہ کسی قسم کی پرابلم نہ کوئی آئے ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی پرابلم آتی ہے تو آپ نے سب واتشاپ پر کونٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پر اس کی گائننس لیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر آؤں گا جہاں پر میں نے سوکوے کو انسٹال کیا ہوا ہے اس کے بعد سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک میں نے فولڈر بنا لینا ہے خورت کی ہونا چاہاں گا یا کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے خورت کی پروفائل جو آپ کی پرانی پروفائل ہیں ان کو کنورٹ کر کے سوکوے آپ کی جس فولڈر میں رکھے گا اس کو آپ نے یہاں پر کرلینا ہے میں نے ایک 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 فولڈر بنا لیا نیو سے یہ فریش فولڈر ہے اس کے اندر دیکھیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے فولڈر ایمپٹی ہے ابھی میں کیا کروں گا کہ میں نے پاس یہ ایک فائل ہے جیسے آپ سوٹوے کو انسٹال کریں گے تو آپ کے پاس ایک فائل آئے گی کروم پروفائل سیٹ اپ بیٹو اس کو آپ نے اوپن کر لینا ڈبل کلک کر کے اس کرتا ہوں جیسے آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس یہ دو بات مانگے گا سب سے پہلے مانگے گا کروم پروفائل بات یہ بات آپ نے وہ بات دینا ہے جو آپ کا پرانہ سیٹ اپ کا ہوگا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اس کا فائل کرنا ہے آپ کے پاس یہ سیٹ کیا ہوا کہ یہ یہاں پر آپ کے پاس اوپن ہوگا کس کے اندر یوزر اس کے اندر آپ کا جو بھی siberafter بنا ہوا ہے اس کے اندر اپ ڈیٹا اس کے اندر لوکل کار Nothing people 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 family واپسے اس پر موات خوبارے اور آپ کا فالڈر آپ کو نظر آئے گا کرنا ہے اس سرے اس پر کلک کرنا ہے یہ سرے себя کر دے گا اور سیکڈ پاتھ آپ نے دینا ہے جوں ہم نے ابھی聲ی پڑھر bنایا تھا اور خونڈ میں نے بنایا تھا اس کو یہاں پر میں ابھی ک scandale کیا کند surrounding annihilation 까ن کأنا یہاں پہ دینا ہے میں سیٹ کلک کریں Christopher کروں اس پر کلک کرے گے یہ تھوڑہ سا ٹائم لے گا ٹائم لے結وں میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پرانا سیٹ اپ ہے جو ہم مانولی یوز کرتے تھے ہمارے ڈیٹ اپ ہمارے شیرنگ کے لیے اس کو ہم سوپٹر کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس ویڈیو میں میں نے پروسیجر بتایا ہے اگر آپ کو صحیح سمجھ نہ آئے تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے یا دوبارہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو صحیح طرح سے کنورٹ کر سکیں کچھ لوگ کنورٹ کرتے ہیں اس سے صحیح سے کنورٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ پروسیجر آتی ہیں اور چیزوں کو صحیح سے مینج کیا کریں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی پولڈر میں اور شورٹ کٹس بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ہی پولڈر میں تراؤں پروفائل جگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پابلم آتی ہے سوپوئر میں کچھ نہ کچھ پیر یا تو وہ صحیح سے ورک نہیں کر پا رہا ہوتا کئی سے فائل کو صحیح سے اٹھا نہیں رہا ہوتا اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو بکسپ کیا ہوتا ہے تو چیزوں کو الیدہ الیدہ سیپرٹ آپ لکھا کریں فولڈر کے اندر چھیک ہے ابھی یہاں پر میسیج آیا ہے ڈن پر کلک کروں گا اس کو میں کلوز کر دوں کروں موسیمAh اگر میں یہاں جیسے آپ نے اس کو کر لینا ہے تو کلوز اٹھانا ہے یہاں پرانے کے بعد اس بات کو سلیٹ کر کے اس کو کوپی کر لیے گا یا پھر آپ کو اس کو کوپی کر سکتے ہیں یہ ایک طریقہ کار ہے سیکنڈ آپ ایک دفعہ جیسے ہی آپ سوکوے کو اپن کریں گے یہاں سے میں سوکوے کو اپن کرتا ہوں اور اس میں سے ہم ایک دفعہ اپن ہونے لیے اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو جیسے آپ اس کو فرس ٹائم آپ اس کو جب اپن کریں گے یا کوئی بھی آپ اس کا فیچر یوز کرنے لگیں گے تو آپ کو یہ کہے گا کہ کروم کی پروفائلز کا فولڈر سلیٹ کریں تو وہاں سے آپ ڈائریکٹ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں لینگوئج چیکر میں اگر کرتا ہوں کسی بھی بٹن پر کلک کروں گا تو یہ کہے گا کہ پلیس سلیکٹ بات فور کروم پروفائلز ٹھیک ہے میں اوکے پر کلک کروں گا کروم پروفائلز جو ہم نے ابھی فولڈر بنایا تھا اور جس کے اندر ہم نے کنوائٹ کر کے رکھ دیا ہے اس کو میں یہاں سے سلیکٹ کروں گا اور سیو کروں گا ٹھیک ہے یہ ابھی میرا یہاں پر اس سوفیر کے اندر میرا یہ پاتھ جو ہے کروم پروفائلز کا وہ سیٹ اپ ہو چکا ہے اگر اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یا چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم سورس کے پولڈر کے اندر جائیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس ہوگا کروم یوزر پاتھ ٹھیک ہے ہم اس کو اوپن کر کے دیکھیں گے تو یہ وہی پاتھ ہے جو ابھی ہم نے بنایا تھا ڈی کے اندر شیئرنگ بوٹ ہے اس کا فولڈر بنا ہوا ہے اس کے اندر ایک فولڈر بنا ہوا ہے شیئرنگ سوفیر اپ ڈیٹڈ اس کے اندر ایک فولڈر بنا ہے خروم پروفائلز کا ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ پاتھ آپ نے یہاں پر دین ہے یہ اوٹومیٹکلی اگر آپ فرس ٹائم آپ سوفیر کو اپن کریں گے کوئی بھی فیچر یوز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ بات مانگے گا تو آپ ڈیریکٹو وہاں سے کریں گے تو یہ فائل بن جائے گی اگر آپ نے اوریڈی کر کے رکھ لیا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ پرانا سیٹ اپ آپ کا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو آپ سیمپل یہاں سے اس فائل کے اندر آئیں گے پروفائلز کے اندر یہ جہاں پر آپ نے اس کو کنورٹ کی ہے یہاں سے آپ اس کا پاتھ کوپی کر کے سورس کے فولڈر کے اندر جا کر یہاں پر اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں سیم چیز ہی ہے سیم چیز ہی ہے اس میں کوئی ڈیپرنٹ نہیں ہے وہ یہ تھا کہ سوفٹوئر نے خود وہاں سے کھا لیا تھا یہاں پر ہم نے خود مینولی رکھ گیا دونوں چیزیں سیم یہ سیمپل سا سٹیپ تھا آپ اس طرح سے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ابھی میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میری یہاں پر فائلز کنورٹ ہو چکی ہیں اور میرے پاس یہاں پر آ چکی ہیں اس کے لئے میں یہاں سے کریئٹ شورٹ کرس کرتا ہوں زیرو سے لے کر میں میں یہاں پر کر لیتا ہوں یا جتنی آپ کی فائلز ہیں یا جیتنا آپ کرنا چاہتے ہیں میں یہاں پر 200 کرتا ہوں اور سٹارڈ کریئٹنگ کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے جی ڈن اوپن کروم شورٹ کٹ فولڈر اوکی کرتا ہوں اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہاں پر ایک فولڈر اس نے بنا دی ہے کروم شورٹ کٹ کے نام سے یہاں اس کے اندر سارے شورٹ کٹس اس نے بنا کے دے دی ہیں میں اس کو رینڈم لی کوئی بھی اوپن کرتا ہوں کوئی بھی اوپن کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں اس کے اندر آئیڈ میری آئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آئیڈ میری یہاں پر کنورڈ ہو چکی ہے اور یہاں پر اس اوپوے کے ساتھ میری اٹیچ ہو چکی ہے میری آئیڈی یہاں پر چل رہی ہے اس طرح سے آپ اپنے سیٹ اپ کو ایزیلی آپ اس کو کنورڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب ہی کیا تو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کچھ اور چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ خیلی